سبھی ماتا پتاؤں کو نمسکار منگل کامنا ہے آپ سبھی ماتا پتاؤں اور آپ کے بڑے بزرگوں سے سبھی سے میرا انورود ہے کہ جب آپ کے بچے کا کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ ہو جاتا ہے آفٹر ٹین پلس ٹو کے بعد میں چاہے وہ میڈیکل سائیڈ ہو بائیو ٹیکنک ہو چاہے کہتے ہیں آپ کا انجینئرنگ ہو منیجمنٹ ہو کچھ بھی ہو اس کے علاوہ کچھ بھی مالو بیسی نرسنگ کر رہا ہے وہ کہہ کہتے ہیں اور کچھ کر رہا بغیر بغیر آپ کو میں کیا کہنے جا رہا ہوں کم سے کم پروفیشنل کورس ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیٹنری میں لگا میں تو میڈیکل میں آگا ایسا چھے جس کے اندر کی ایک بار اگر وہ اس کورس کے اندر انٹری کر جاتا تو اس کے بعد آپ بلکل سمجھ لو کہ اب آپ کا ایک ہی کرم بستا ہے بس سریمت بھگوت گیتہ کے صدحانت پر ایک کرم بستا ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں اور آپ کو موقع دیں کیونکہ سمیں ایسا چل رہا ہے اگر آپ کو موقع دیں بہن کی اپنا کے بھی سادھی کے لیے بیوہا کے لیے کہ ہاں جی اب آپ ہی دیکھ دو آپ ہی کرو تو آپ کا وہ کرم بستا ہے کہ وہ کرنے کے لیے آنے تھا پھر آپ کا بس کرتو ہے اس کرتو میں کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا بچے جو بولیں وہ آپ کر دو جو آپ کا اچھا رہے کر دو لیکن بینا دل اٹھائے اور دماغ کو بچھلیت کریں دماغ بچھلیت نہیں کرنا دل نہیں اٹھانا کیونکہ بچے سب سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں تب تک بڑی اڈنگ سے اپنا کیریئر جمع چکے ہوتے ہیں یہ چلی انہوں نے پڑھائیت نہیں کلی ان کا اپنی سابسا سروس ملیوں مل جائے گی اپنا کام کنا کر لیں گے آپ کو میں نے کیا کنا دل نہیں اٹھانا بچھ لیتی ہو جس سمیں تک وہ پروفیشنل کورس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مالی جی کوئی بھی انجینئرنگ ڈاکٹری کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو دل دل نہیں اٹھانا چاہے ان کے جو سمیشٹر وائز یا ایئر وائز یا میڈیکل میں ہوتا ہے چاہے ہر سال وہ فیل ہوتا ہے کوئی دکھت نہیں آخر میں پاس ہو جائے گا اور لوگ نکلتے ساڑھے پانچ سال میں انٹرنشپ کر کے وہ نکلے گا ساتھ سال میں کوئی دکھت نہیں ڈاکٹر پورا بن کے نکلے گا انجینئرنگ میں چاہے آٹھ سمیشٹر ہوتے ہیں ہر سمیشٹر اس کی ری آری کوئی بات نہیں سارا پیپر آخر میں دے دے گا بھاونا یہ ہے کہ بچے کو آپ کو لے کے دل نہیں اٹھانا کو بھی جگو بیٹا اب تم اگر کوئی دیش ویرودی کام تو کرو گے تب تو ایک الگ بات ہے آنے تک کوئی تمہیں دکھت نہیں آئے گی کسی پرگائی کیوں پرولم نہیں آئے گی تم کرتے چلو ٹھیک نا پڑھتے چلو بھرتمان کو دیکھو تمہیں اس کے گریشن کے بعد کیا کہنا وہ آگے کی بات ہے پی جی کرنا ہے سروس کرنا ہے وہ تمہیں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے مجھے آپ کو ہی سمجھانا ہے کہ آپ لوگ دل نہ اٹھاؤ نہ کوئی کسی کے پاس بھاگو دوڑا جی بچے کی ری آگی جی وہ نہیں ہے جی بچے کا تھوڑا من نہیں لگ رہا وہ بچوں میں ٹرننگ پائنٹ بہت چلتے ہیں جب کسی نئی جگہ جاتا تو بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں چلتے ہیں ٹھیک نا آپ تو پس کے لئے کی چیز کہتے ہیں مجھے تمہاری ہیلتھ کی کوشٹ پر نہ پڑھائی چیئے نہ کمائی چیئے ہندی میں یہ ہے کہ آپ کے سواستے کے ایویز میں مجھے نہ آپ کی کمائی چیئے نہ پڑھائی چیئے بس اتنی سی بات ہے اور زیادہ کبھی بھی دور گئے بچوں سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چیئے اور بار بار فون نہیں کرنا چیئے وہ کرو اٹھا لو ہلکی لگی بات کرو وہ یوں بھی بولے کیا بات ہے ممی کیا بات ہے پاپا آپ لوگ ہم سے کیا دور ہوگے کیا میرے جانے ہوتا اور بڑھے گی ٹھیک نہ آپ نے پڑھائی کے پر دیماغ لگا ہفتے میں ایک دوار بات کر لی کر لی کوئی سے اس بات ہو تو بتاؤ بس ٹھیک ہے ہم آپ کی کیا سوا کر سکتے ہو ہمارا کرتا ہے بس اتنی سی بات ہے کیوں دل اٹھانا اس کے اوپر یہ ویڈیو بنی نمسکر منگل کام میں